آج سے سری لنکا میں لنکا پریمیر لیگ کا آغاز ہو رہا ہے یہ چوتھا ایڈیشن ہے جب سے ان کا فارمیٹ ان کا انداز چینج ہوا ہے ٹیمیں چینج ہوئی ہیں نام چینج ہوا ہے لپیل لنکا پریمیر لیگ دوہزار تائیس کا آج آغاز ہوگا تیس جولائی سے شام پاکستانی وقت کے مطابق ساڑھے سات بجے میں شروع ہوگا جس میں پاکستان کرکٹیم کے کپتان اور عالمی نمبر ون ون ڈے بیٹر جو کہ ٹی ٹونڈی فارمیٹ میں تیسرے نمبر پر ہیں وہ لنکا پریمیر لیگ میں اپنے کیریئر کا آغاز کریں گے یہ ان کا پہلا میچ ہے کولومبو سٹریکر میں جو مدے مقابل ٹیم ہے وہ جافنا کینگز ہے اور جافنا کینگز نے آج دکھ جتنے بھی لنکا پریمیر لیگ کے تینوں ایڈیشن کھلے گئے ہیں تینوں میں ٹائٹل کامیابی حاصل کی ہے یوں وہ لنکا پریمیر لیگ کی کامیاب ترین ٹیم ہے جس میں پاکستان کے کئی کھلاری شامل تھے لیکن وہ بعض وجوہات کی بنا پر نہیں کھیل رہے اس کا بھی ہم جائزہ لیتے ہیں کہ کون کون سے پاکستان ایک پلیٹ ریپلیس کی گئے ہیں کون سے دستبردار ہوئے ہیں اور وجوہات کیا ہیں تو اس سے پہلے آج اگر میچ کی بات کریں کولمبو سٹریکر اپنا پہلا میچ کھیلے گی جافنا کینگز کے خلاف جو کہ چمپئن ہے اس میں اگر جو لوکل پلیٹز ہیں ان میں تو کئی کھلاری نیروشن ڈیک ویلا کیپٹین ہے اور اس کلاف مائز پتیرہ شامل ہیں چمی کا کرونا رتنے شامل ہیں پاتھوم نسان کا ہے لکچن سندھاکن ہے تو اوورال اس ٹیم میں کئی ٹاپ جو کلاس کھلاری ہیں وہ موجود ہیں لیکن جو اوورسیز پلیئر ہیں ماں سوائے ایک ہلاڑی کے شرف الاسلام کے تمام پاکستانی ہیں بابرعظم نسیم شاہ امام الحق محمد نواز اور افتگار احمد یہ کولمبو سٹریکر کے اوورسیز پلیئر میں شامل ہیں جن میں سے چار پلیئرز کو کھلانے کی پرمیشن ہوگی تو اس کے علاوہ جب جافنا کینگز کی بات کریں تو تسارہ پلیرہ جیسا تجربہ کار آل انڈر ان کو لیڈ کر رہا ہے ان کی اسکوارڈ میں کئی ٹاپ کھلاڑی شامل ہیں جن میں اسیتہ فرناڈو ہیں اچھے فاز بولر ہیں اس کے علاوہ پاتھم کمارا ہیں چیریتہ سالنکا ہیں معیش تکشانہ ہیں ان کے اوورسیز پلیئرز میں گو کے پہلے شوئے ملک شامل تھے زمان خان شامل تھے لیکن اب ڈیویڈ میرل رحمان اللہ گرباز تویٹو اہریڈرے اور ناندرے برگر اور ہرجس فلیجون کرس لین یہ وہ کھلاڑی ہیں اور اب پاکستان کا کوئی کھلاڑی جافنا کینک کے سکوارڈ کا حصہ نہیں ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے کئی پلیئرز کینڈرن پریمیر لیگ میں یا ایم ایل سی میں کھیل رہے ہیں میجر لیگ کرکٹ میں تو جس کی وجہ سے وہ دستیاب نہیں تھے تو اب تک کی جو صورتحال ہے ریپلیسٹ پلیئرز کے حوالے سے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اب تک ویسے چودہ پاکستان کھلاڑی حصہ لے رہے تھے لنکہ پریمیر لیگ دوہزار تہیس میں اب بارہ کھلاڑی حصہ لیں گے آصف علی ویدرا ہو گئے ہیں ان کی جگہ پر سرفراز احمد کو ریپلیس کیا گیا ہے وہاں پر یاز بھی ویدرا ہوئے ہیں اور شیرف الاسلام ان کی جگہ پر آئے ہیں کولومبو سٹریکر میں شوئے ملک اور زمان خان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ تاخیر سے ٹیم کو جوائن کریں البتہ ان کے جو متبادل کھلاڑی ہیں جافنا کنگز نے پک کر لی ہیں ہریڈورے اور برگر یہ دونوں ان کے سکوارڈ میں شامل ہیں جیسا کہ میں نے ان کے نام لی ابھی وہاں بریاز اور شوئے ملک کے بارے میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ میچز کے بعد اپنی ٹیم کو جوائن کر لیں لیکن زمان خان کے حوالے سے کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے اور زمان خان کا دی ہنڈرڈ میں نیا ایگریمنٹ بھی ہوا ہے جو کہ سون آگستے وہاں پر ایکشن میں دکھائی دیں گے اور موجودہ وقت میں وہ ٹی ٹونٹی بلاسٹ ہو اس میں بھی اور انگلی سیزن میں اور کینیڈا پریمیر لیگ میں شاندار کارکرد دکھا رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کی یورپ میں جو ڈیمانڈ ہے وہ مزید بڑھتی جا رہی ہے ان کے ساتھ جو ہر فرنچائز ہے ٹیم ہے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کرنا چاہ رہی ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ لنکا پریمیر لیگ نے بھی ابھی زمان خان کے حوالے سے کوئی اپ ڈیٹ نہیں دی ہے کہ وہ کب تک جوئن کریں گے اور لگتا ایسا ہے کہ زمان خان اقتدائی سکوارڈ میں شامل ہونے کے باوجود لنکا پریمیر لیگ دوہزار تائیس کا سیزن نہیں کھیل سکیں گے